اب ہم بات کر لیتے ہیں یہ جو کیمیکل شفٹ کے اقارڈنگ یہ جو ریجنز ہیں اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں جس طرح ہم نے آئی آر میں ڈیفرنٹ فنکشنل گروپ کو اقارڈنگ ٹو دی ویو نمبر ویلی پہ ہم نے ڈیوائیڈ کیا تھا اب ہم ان ریجن کو ڈسکس کر لیتے ہیں یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ آپ کو یاد رکھنی پڑیں گی اور سٹوڈنٹ یہ آپ کو یاد ہو جائیں گی جیسے جیسے ہم آگے موو کرتے جائیں گے اس ویڈیو میں تو ایک ہی ویلی کو ہم بار بار ریپیٹ کر رہے ہوں گے تو بار بار ریپیٹ کر رہے ہوں گے تو آپ کو یہ بھی تیار ہو جائیں گی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سیچوریٹڈ سسٹم جو ہمارے پاس سیچوریٹڈ سسٹم ہوگا جس میں یعنی کہ there is no unsaturation تو اس کی جو range ہوتی ہے یہ ہم range کی بات کریں گے کیونکہ range کی according ہم decide کریں گے اس کی جو range ہوتی ہے وہ zero سے لے کر 1.5 ppm تک اس کی value ہوتی ہے یہ نوڈ کاربیں اس طرح اگر آپ کے پاس allylic سسٹم ہوگا allylic یعنی کہ یہ proton جس کاربن کے ساتھ attach ہے وہ further double bond کاربن کے ساتھ attach ہے یعنی کہ direct جو ہے وہ double bond کاربن کے ساتھ proton ہمارا موجود نہیں ہوگا تو this is the electron withdrawing group this is the electron with drawing group تو یہ اس value کو جب یہ والا سسٹم آپ کے پاس لگا ہوگا proton کے پاس تو یہ اس value کو enhance کر دے گا this is known as allylic system اور اس کی value 1.5 سے 2.5 تک ہو جائے گی تو zero سے 1.5 تک کیا ہوتی ہے saturated اور 1.5 سے 2.5 تک یہ ہوتی ہے allylic اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں halogens کی کس کی؟ halogens کی تو halogens کے case میں دیکھیں تو یہ value ہوتی ہے 2.5 سے 4.5 تک یہ ہوتی ہے اس کی range ہوتی ہے 2.5 سے 4.5 4.5 تک ہوتی ہے اس کی different halogens اگر فلورین ہے فلورین ہے کلورین ہے برومین ہے آئوڈین ہے these are the electron with drawing group تو یہ اس value کو enhance کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ range آپ نے یاد رکھنی ہے اوکے اس طرح ایک ہوتا ہے وینائلک جب آپ کا proton direct double bonded carbon کے ساتھ attach ہو like this one اس کو ہم کہتے ہیں وینائلک دیکھا آپ نے proton directly اس carbon کے ساتھ attach ہے جو double bonded carbon ہے تو اس کی value 4.5 سے 6.5 پہ ہوتی ہے 4.5 سے 6.5 پہ یہ value چلی جاتی ہے اور جنرلی آپ نے دیکھا ہوگا یہ الکین کا proton ہے this is the alken یا aromatic system کا proton ہے اسی طرح aromatic system کے اگر ہم بات کریں تو یہ 6.5 سے 8 تک کی range ہوتی ہے and this is the aromatic system اور جنرلی یہ 7.3 پہ یہ proton absorb کیا جاتا ہے اگر benzene کی ring کے ساتھ کوئی اور electron with giant group نہیں لگا ہوا تو یہ جنرلی اس کی value simple benzene ring کا proton ہے تو وہ 7.3 پہ approximately اس کی peak آتی ہے اس طرح aldehyde کے بات کریں تو aldehyde جو ہے اس کی value 9 سے لے کر 10 پی پیم تک جو ہے اس کی جنرلی value ہوتی ہے aldehyde کی اور جو assets ہوتے ہیں core box like assets اس کی value ہوتی ہے 10 سے لے کر 12 پی پیم تک and this is the most deshielded system and saturated system is the most shielded system تو یہ scale ہے اور اسی range میں ہم نے رہنا ہے اور اسی میں ہم نے concepts کو clear کرنا ہے اب ہم one by one functional groups یا جو بھی چیزیں ہیں اس کو discuss کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس sp3 carbon موجود ہے sp3 carbon pure sp3 ہے تو اس کا جو proton ہوگا یہ آپ کی value دے گا zero سے لے کر 2 پی پیم تک یہ range میں اس لیے بتا رہا ہوں student کیونکہ ہمارا pure system یہ نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ surrounded جو environment ہے وہ اس کی value کو effect کر رہا ہوتا ہے یا increase کر رہا ہوتا ہے یا decrease کر رہا ہوتا ہے اس لیے میں range بتا رہا ہوں zero سے 2 پی پیم کی range میں یہ value جاتی ہے sp3 carbon کی ایسا proton جو sp3 carbon کے ساتھ attach ہے اس طرح ایسا proton جو sp کے ساتھ attach ہے ابھی میں نے order بھی shift کیا تھا بتایا تھا کہ sp2 کی value سب سے زیادہ ہوتی ہے then sp کی ہوتی ہے اور then sp3 کی ہوتی ہے یہ آپ دیکھیں 0 سے 2 پی پیم sp3 پھر sp کی 2 سے 3 پیم اور پھر 4 سے 7 پی پیم کس کا آتا ہے یہ sp2 کا آتا ہے اس میں سے آپ کا آجاتا ہے الکین بھی آجاتی ہیں اور آپ کا aromatic جو benzine ring ہوتا ہے اس کا بھی double bond کی proton آجاتا ہے اس میں تو یہ 4 سے 7 پی پیم اس کی دیکھیں جو ہوتی ہے تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اسی طرح یہاں پہ دیکھیں اگر simple ch3 کا proton ہے تو اس کی value ہوتی ہے 0.9 اگر ch2 کا proton ہے اس کی value ہوتی ہے 1.9 تھوڑی سی increase ہو جاتی ہے اور اگر ch proton ہے اس کی value 1.7 تک چلی جاتی ہے اسی range میں آ رہی ہیں یہ ساری values اسی range میں آ رہی ہیں یہ note کریں ٹھیک ہو گیا تو پیور اگر ch3 group ہوگا تو اس کا جب proton ہوگا 0.9 پہ approximately peak دے گا اور جو ch2 ہوگا وہ آپ کا 1.2 پہ جا کے دیکھا اور جو ch ہوگا وہ 1.7 تک جاتا ہے اس سے 2 سے اباب نہیں جاتا یہ اسی طرح اگر aromatic پہ ch3 group لگا ہوا ہے ایسا ch3 group جو aromatic ring کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ میں proton وہ نہیں کہہ رہا جو proton directly benzine ring کے ساتھ attach ہوتا ہے تو اس کی جو جو peak ہوتی ہے وہ approximately 7 ppm تک ہوتی ہے یہ note کریں یہ ch3 group کا proton ہے یہ اس carbon کا proton ہے جو further benzine ring کے ساتھ attach ہے اور یہ benzine ring میں dealocalization ہوتی ہے تو یہ اس کی value تھوڑی سی increase ہو جاتی ہے اور وہ 2.3 تک چلی جاتی ہے یہ note کریں اسی طرح اگر آپ کا ch3 group ہے جو کسی carbonyl group کے ساتھ attach ہے تو اس کی جو value ہوگی وہ 2.1 تک چلی جائے گی اور direct اگر proton آپ کا benzine ring کے ساتھ یا aromatic system کے ساتھ attach ہے تو بھئی اس کی value کہاں پہ چلی جائے گی approximately 7.3 پہ چلی جائے گی یہ values آپ note کرتے جائیں اوکے اب ہم next بات کر لیتے ہیں تو یہ بات ہے اگر یہ ch3 کا جو proton ہے اگر یہ carbon کے ساتھ attach ہوگا اور پھر یہ further carbon کے ساتھ attach ہوگا یہ almost یہ جو effect دیکھا جاتا ہے یہ 3 bond distance تک تو یہ آپ کا effect ڈالے گا اور اس سے جو آگے ہے چاہے مرضی جو electron ویڈرائنگ روپ لگا دو یا donating لگا دو fourth effect کے بعد وہ effect نہیں کرتا اس value کو vary نہیں کرواتا ہاں 3 bond distance تک یہ variation ہوتی رہتی ہے اوکے تو اب یہ جو pure carbon کے ساتھ یہ جو ch3 ہے یہ pure carbon کے ساتھ attach ہے یہ further carbon کے ساتھ attach ہے تو اس کیس میں آپ نے ہمیشہ جو peak آئے گی وہ 0.9 پہ آئے گی اور اگر یہ جو methyl proton ہے اگر یہ direct nitrogen کے ساتھ attach ہے تو کیونکہ this is the electron with drawing group electron negative group ہے تو یہ value 2.3 پہ چلی جاتی ہے اسی طرح methyl group اگر oxygen کے ساتھ attach ہے تو اس کی value 3.3 تک چلی جاتی ہے and these are the very important value یہ note کر لینا ہے آپ نے اب ہم halogenز پہ جاتے ہیں تو halogenز کی range میں نے آپ کو کیا بتائی تھی 2.5 سے 4.5 تک halogenز کی range کیا بتائی تھی student 2.5 سے 4.5 تک جو halogen کا proton ہوگا this is the methyl proton جو halogen کے ساتھ attach ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو value ہوتی ہے یہ سب سے maximum ہوتی ہے کیونکہ fluorine is the most electron negative element تو یہ 4.25 تک value چلی جاتی ہے approximately کلورین کی ہوتی ہے یہ 3.05 تک رہتی ہے اور برومین کی 2.7 اور جو آئیوڈین ہوتا ہے یہ 2.1 تک اس کی value رہتی ہے یہ نوٹ کیجئے گا اوکے student اسی طرح اگر OH ہے functional group جو OH ہوتا ہے اس کی value جنری vary کرتی ہے کیونکہ اس میں proton shifting کا فینامینا ہوتا ہے یہ آگے جا کے graph میں discuss بتاؤں گا آپ کو اس کے لئے اس میں proton transfer کا فینامینا ہوتا ہے تو یہ value vary کرتی ہے یہ 0.5 سے 5 ppm تک یہ جاتی ہے اس طرح جو NH کا proton ہوگا جو directly nitrogen کے ساتھ attach ہوگا proton NH proton اس کی value 0.5 0.5 سے 5 تک جاتی ہے یہ بھی vary کر رہی ہوتی ہے اور یہ جنری آپ کو کیا دے گی broad peak دے گی تو آپ اس کو ان دونوں کو differentiate بھی کر سکتے ہیں اگر اس region میں آپ کی جو ہے وہ peak آتی ہے 5 کے round about peak آتی ہے ٹھیک ہے H کی تو آپ نے OH اور NH میں کیسے differentiate کرنا ہے اگر تو آپ کو ایسی broad peak ملے گی ایسی broad peak جنری NMR میں broad peak اتنی آتی نہیں ہے اس طرح کی تو یہ آپ نے confirm کر لینا ہے this is the NH peak اور اگر آپ کو broad peak اتنی نہیں ملتی short peak ملتی ہے تو آپ نے confirm کر لینا ہے OH peak الکوحل کی وجہ سے ہو سکتی ہے فینول کی وجہ سے ہو سکتی ہے کسی بھی اس طرح یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اوکی سٹوڈنٹس یہ ساری باتیں ہم یہاں discuss کر چکے ہیں الڈی ہائیڈ کا جو پروٹون ہوتا ہے جو کربنارل گروپ کے ساتھ directly attach ہوتا ہے الڈی ہائیڈ کے کیس میں اس کی 9 سے 10 ہوتی ہے 10 سے 12 ہوتی یہ already discuss کر چکے ہیں اسی طرح اگر نائٹرو گروپ لگا ہوا ہے اور یہ this is the strong electron with drawing گروپ تو یہ جو CH کی peak ہے یہ کہاں پہ چلی جائے گی یہ 3 ppm تک جالی جاتی ہے جلی ہم نے CH کی peak سٹوڈنٹ درہ دیکھئے گا کہ CH کی peak کہاں پہ ہماری جاتی تھی یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا this is the CH peak where is this اکے جو CH کی peak ہوتی ہے یہ vary کر کے چلی جاتی ہے بہت زیادہ آگے چلی جاتی ہے اس کیس میں like this ہاں yes یہ CH کی peak ہے اس کیس میں دیکھیں جو simple CH کی peak ہے اگر کوئی کسی گروپ کے ساتھ اٹیچ نہیں یہ جسٹ کاربن کاربن چین ہے تو یہ 1.7 تک اس کی ویلی ہوتی ہے لیکن جب strong electron with drawing group اس کے ساتھ ہم نے جوڑ دیا ہے like nitro group ہم نے اس کے ساتھ جوڑا ہے تو اس case میں آپ دیکھیں یہ discuss کر رہے تھے like this تو 1.7 سے یہ enhance کر کے چلی گئی ہے کہ اس کے اوپر 3 پی پی ام تک یہ چلی گئی ہے اس طرح یہ جو CH peak 1.7 تک چلی جاتی ہے کیونکہ actual میں CH peak یہ 0.9 تک ہونی چاہیے لیکن اس کا second bond پہ نیٹرو group لگا ہوا ہے تو یہ electron with drawing group effect کی ویلیو 0.9 سے increase ہوکے 1.7 تک چلی جاتی ہے تو یہ effects ہوتے ہیں اب ہم کچھ examples لے لیتے ہیں اب ہم یہاں جسٹ صرف values کی بات کروں گا آگے جا کے ہم complete interpretation کریں یہاں پہ دیکھئے گا یہ purely آپ CH3 group ہے اس کی جو proton کی peak 0.9 ہوگی کیونکہ carbon peak CH2 کی peak آپ بتایا تھا میں 1.3 تک approximately جاتی ہے اور CH3 یہ 0.9 پہ اس کی peak ہوگی اسی طرح second example دیکھیں یہ پلکل pure aromatic system ہے benzine ring کے ساتھ proton جڑا ہوا ہے تو یہ 7 ppm تک اس کی peak جاتی ہے اس طرح یہاں پہ دیکھیں اگر CH3 oxygen کے ساتھ جڑا ہو ہے تو اس کا proton 3.3 پہ پہ جاتی ہے اسی طرح CH2 کی peak CH3 کی ساتھ greater تھی یاد کریں اس CH3 کی پی اکسیجن کے ساتھ جڑ چک ہے تو یہ value 3.3 سے بھی increase کر 3.7 پہ چلی جائے گی اس طرح یہ CH3 ہے تو یہ 3.4 تک رہے گی کیونکہ یہ جو proton ہے یہ directly جو ہے ایک CH2 group کے ساتھ اٹیچ ہے اور دوسرا اس کے ساتھ اکسیجن کا بھی ایفیکٹ ہے تو یہ value 3.4 تک اس کی value جاتی ہے اس طرح 4 کو دیکھ لیں یہ direct کس کے اٹیچ ہے اگر تو ہم direct اس کو لیتے CH3 O ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ value ہوتی 3.3 ہوتی اگر CH3 اکسیجن کے ساتھ اٹیچ ہو پھر فردر کاربن کے ساتھ اٹیچ اس کی value کتنی آتی ہے 3.3 اپروکسیمیٹ لیاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک electron withdrawing گروپ لگا ہوا ہے تو یہ کرتا ہے یہ withdraw کرتا ہے یہ اس کی فردر دی شیلڈ بنا دیتا ہے تو value 3.3 سے 3.7 تک جا کے چلی جاتی ہے اس طرح یہاں پہ CH3 جو پیور ہوتا تھا اگر یہ لے CH3 CH3 تو اس کیس میں 0.9 value ہوتی تھی 0.9 لیکن اس کے ساتھ electron withdrawing group اٹیچ ہے تو یہ موڈ دی شیلڈ بنائے گا تو یہ 2.1 تک چلی جائے گی تو یہ آپ نے ایسے comparison کرنا ہے پیور ہے 0.9 تک ہوگا یہ 3.3 ہونی چاہیے تھی لیکن OH CH2 کیونکہ اٹیچ ہے تو یہ 3.7 تک چلی جاتی ہے اور یہ پیور OH تو یہ 5 تک یہ جاتی ہے اس طرح یہ پر دیکھیں تو یہ 3.7 اور NH کی تک یہ پیور کی اتنی تک 5 پیم تک چلی جاتی ہے رینج کی بتائی تھی میں نے آپ کو 0 سے لے 5 پی پیم تک بتائی تھی اس NH پروٹان کی لیکن الیکٹرون وید ڈرائن گروپ ہے تو یہ میکسیمم ویلیو 5 تک چلی جائے گی اوکے یہاں پہ آجائیں اب یہاں CH3 جو پیور ہوتا تھا اس کی 0.9 ہوتی تھی لیکن بنزین گروپ تک ہم نے ڈی سائیڈ کی تھی یا 1.3 تک لیکن سٹرانگ الیکٹرون وید ڈرائن گروپ لگا ہو ہے تو یہ ویلیو اتنی زیادہ انکریز دو جاتی یہ 3.7 تک چلی جاتی ہے یہ بھی سیم انوارنمنٹ ہے 3.7 تک چلی جائے گی اس طرح یہاں پہ آج ہم نے بات کی تھی یہ جو پروٹون ہے اس کی ویلیو ہم نے بات کی تھی یہ 2.4 تک چلی جائے گی اس طرح یہ 3.7 تک چلی جائے اور یہ جو پروٹون جنرلی تو اس کی 0.9 ہونے چاہیے تھی لیکن کلورین کے ساتھ اٹیچ ہے ادھر سے 3.4 پہ بھی کلورین ہے تو اس کی ویلی انہانس ہوکے 2 پی 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 چلی جائے گی اس کا پروٹون ہے یہ پروٹون تک پی پی آتی ہے یہ پی پی ہوتا تو 0.9 ہوتی لیکن الیکٹرون تک چلی جاتی ہے اس طرح یہ دیکھیں یہ جو CH کی وجہ سے یہ پی چھ 3 گروپ 0.9 ہونی چاہیے تھی لیکن یہ 1 تک چلی گئی ہے اور اب یہ جو CH ہے کون سا ہے CH یہ ہم نے بات کی تھی یہ الیکٹرون جوائنگ گروپ کے ساتھ لگا ہو ہے تو 2.5 تک چلی جاتی ہے اور 2.1 تک رہتی ہے CH 3 پروٹون تو یہ کچھ امپورٹنٹ شفت تھی آپ کو یاد رکھنی پڑے گی آپ کو ایک دوسری کے ساتھ کمپیئر کرنا پڑے گا یہ تھی جی ہماری کمپلیٹ کیمیکل شفت کا کونسپٹ سٹوڈنٹ یاد رکھیں گے یہاں تک ہمارا فرس پارٹ جو تھا کیمیکل شفت یہ جو ہمیں کیا دیتا ہے کوالیچیٹف انفارمیشن دیتا ہے کہ کونسپروٹان کس پی پی ایم ویلیو پہ آئے گا یہ پہلی یو ایو ایو پوائنٹ تھا ہمارا جس کو سمجھنا ضروری تھا